میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ یہ علی بابا چیارلیس چوروں کا مقابلہ تھا اب چور بازاری اور بے وفائی کی سیاست نہیں چلے گی شایق رشید نے شکست تسلیم کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ یہ الیکشن بھاندری اور پنجاب پولیس کے زور پر زیتا گیا پاک بھارت سیکیٹری خارجہ سطح کے مذاکرات آج ہو رہے ہیں سیکیٹری خارجہ سلمان بشیر کی نئی دلی میں کشمیری رہنماء ان سے ملاقات حریر کانفرنس کے رہنماء میر وائز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ پاکستان کو باور کروا دیا کہ مسئلہ کشمیر شامل نہ ہوا تو مذاکرات مسترد کر دیں گے غیر حتمی ندائج کے مطابق حلقہ اینے پچپن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار شکیل ایوان نے میدان مار لیا کارکنوں کے بھنگڑے